میری جان کے ٹوٹیز چھوٹیز چھوٹیز پتلے اور موٹیز اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے آخر تک ضرور دیکھیں ڈبے میں ڈبا ڈبے میں پاستا اٹھ کے ہی ہے ہیڈار لے آہو ناشتہ آج کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں ہمارے بہت پیارے سبسکرائبر ہے رحمان سر کا پہلا کمنٹ شامل کرتے ہیں جو ہر ویڈیو میں اپنا پیار دکھاتے ہیں بہت شکریہ رحمان سر کا پھر رکمان ہے وہ بھی بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک شیئر بھیجا ہے ایک ہسینہ مات جبینہ لطیفے سنائے سینہ بہ سینہ عابد کار نے بھی کمنٹ کیا ہے جمیل ہنجم ہے انہوں نے ایک شیئر بھیجا ہے ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کون ہیلی دی بکری لگیے سون پتھان دوسرے پتھان سے کونسی پزیشن میں آئین گائین کرنے سے بچہ بس صورت پیدا ہوتا ہے دوسرا پتھان مجھے کیا بتا کر جا کر اپنے ماں باپ سے پوچھ بچوں بتاؤ میں ایک ٹانگ پر کب کھڑی ہوتی ہوں انٹیلیجنٹ آنسر بائی ون سٹوڈینٹ میس نہانے کے بعد پینٹی پہنتے وقت بابا بکواسیات نے ایک شیئر لکھا ہے ذرا غور سے سنیے گا ہماری مسکراہت پہ وہ اپنی چوٹ مروا بیٹھی ہماری مسکراہت پہ وہ اپنی چوٹ مروا بیٹھی وہ چڑی پہننے ہی والی تھی کہ ہم پھر سے مسکرا بیٹھے ایک چھوٹا بچہ رات کو اچانک اپنے ممی بابا کے روم میں گیا وہاں کا نظارہ دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے بولا خود جو مرضی چوسو مجھے غوٹا چوسنے پر اتنا پیٹھتے ہو ایک پتھان لڑکی دیکھنے گیا پتھان نے بہت دیر سے پشاپ روک رکھا تھا اور جب برداش نہیں ہوا تو تب لڑکی سے بولا سنیے پلیز پشاپ کرنے کی جگہ دکھائیے لڑکی شرماتے ہوئے بولی پلیز پہلے آپ دکھائیے عاشق کے ہاتھوں میں اس کی مہبوبا کے ہاتھ تھے وہ اپنی مہبوبا سے پوچھتا ہے اس میں سے میری انگلیاں کون سی ہیں مہبوبا شرما کے کہتی ہے ساری آپ کی ہیں مجھے اس بات نے اپنا گرویدہ کر لیا میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے بھی ایسے ہی کہے سال پر سال گزرتے گئے لیکن میں یہ خواہش نہ بھول سکا آخر وہ میری زندگی میں آگئی ایک دن جب اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے مجھے اپنی وہ خواہش یاد آگئی میں نے بڑے جذب کے عالم میں اس سے پوچھا ان میں سے میری انگلیاں کون سی ہیں اس نے کہا اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے یہ کالی کالی آپ کی ہیں ایک امریکن عورت ایک جپانی عورت اور ایک پاکستانی عورت دریا کی شہر کر رہی تھی ایک جین آیا اور بولا تم سب باری باری کوئی چیز دریا میں پھینکو اگر میں نے وہ چیز ڈھونڈ لی تو میں اس عورت کو کھا جاؤں گا اور اگر میں وہ چیز نہ ڈھونڈ سکا تو اس عورت کا غلام بن جاؤں گا امریکن عورت نے موبائل کا میمری کار دریا میں پھینکا جن ایک منٹ میں میمری کار تلاش کر کے لے آیا اور امریکن عورت کو کھا گیا اس کے بعد جپانی عورت نے ایک سوئی دریا میں پھینکی جین وہ سوئی بھی ایک منٹ میں ڈھونڈ کے لے آیا اور جپانی عورت کو ہڑپ کر گیا اب پاکستانی عورت کی باری تھی محترمہ نے ڈسپرین کی گولی دریاں میں پھینکی پورے پانچ گھنٹے تک پانی میں گھومنے کے بعد بھی جین صاحب ناکام واپس آئے تو پاکستانی عورت نے جین کو کہا کہ جلدی کرو گھر میں تمہارے کرنے کے بڑے کام پڑے ہیں اب بھی جین کبھی کبھی چھٹی لے کر دریاں پر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو پاکستانی عورت نے دریاں میں پھینکی تھی اور مجھے ابھی تک نہیں ملی پاکستانی خواسین سے پنگا لینے سے گریز کریں مسکراہٹ اور مسکرانہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے تھوڑا سہنسلیں جنگل میں طویل مارکے کے بعد شیروں نے گدے کا بچہ شکار کر لیا گدے کا بچہ کافی حد تک زخمی تھا تو شیروں میں سے ایک بزرگ شیر نے کہا اسے مزید مارنے یا کھانے کی بجائے اسے اپنے پاس رکھ کر پال پوس کر بڑا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے بڑے شیر کی بات مان کر شیروں نے اس گدے کو گود لے لیا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا حتیٰ کہ وہ شیروں کا وفادار گدہ بن گیا ایک دن اسی بزرگ شیر نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ اس گدے کو واپس اس کی برادری میں چھوڑ دیا جائے شیروں نے ایسا ہی کیا اور اس وفادار گدے کو اپنی ہمراہی میں لے جا کر گدہ برادری کے سپرد کر دیا اور کہا یہ گدہ تم سے باقی گدوں سے ممتاز ہے کیونکہ یہ ہمارا حمایت یافتہ گدہ ہے گدوں نے فوراں اس گدے کو اپنا سردار مان لیا اور شیروں کی حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے اور نافرمانی سے ڈرتے رہتے کیونکہ جو بھی گدہ اس سردار گدے کی حکم عدلی کرتا تو سردار گدہ اس نافرمان گدے کو گرفتار کر کے شیروں کے حوالے کر دیتا اور وہ اس نافرمان کو چیز پار کر کھا جاتے تھے اس طرح گدوں کو سردار مل گیا اور شیروں کو شکار کی پریشانی سے نجات مل گئی جہاں تک بات اس گردہ سردار گدے کی ہے تو وہ گدوں کے نزدیک شیر تھا اور شیروں کے درمیان گدہ تھا اس زم میں ایک دفعہ جوش میں آ کر اس گردے نے شیروں کی حکومت کو ہی چیلنج کر دیا اور تخت پر جا کر بیٹھا جس پر شیروں نے تھپڑ مار مار کر اسے تخت سے اتار دیا وہ دین اور آج کا دین ہے گدہ ہر جگر دولتیاں مارتا رہا ہے یہ بس کہانی ہے بہرل آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے ایک شخص کی دو بیویاں تھیں ایک کالی اور دوسری گوری اس شخص نے ان میں سے کسی ایک کو طلاق دینے کا تہیہ کر لیا چنانچہ اس نے دونوں کے درمیان ایک شیری مقابلہ رکھا جس میں کامیاب ہونے والی کو وہ اپنے نکاح میں باقی رکھتا چنانچہ کالی والی بیوی نے کہا علم تری علم اسکو شئی البیاج و مری بدری میں بتانی کیا لکھا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مشک سیاہ ہونے کے باوجود بے مثال ہوتا ہے اور سفید نمک ایک درم میں بھک جاتا ہے آنکھ کی سیاہی سے ہی اس میں روشنی ہوتی ہے اور یہ اچھی طرح جان لو کہ آنکھ کی سفیدی کسی کام کی نہیں ہوتی گوری والی نے اس کے جواب میں کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ چودھوی کا روشن چاند ہے بے مثال ہوتا ہے کالا کوئلہ ایک درم میں فروخت ہو جاتا ہے اللہ والوں کی چہرے سفید ہوا کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہنمی سب کالے کلوٹے ہوں گے وہ شخص اس کو صرف گفتگو سے نہائیت لطف اندوز ہوا اور اس نے تیسری شادی ایک گندمی رنگ والی عورت سے کل لی ارستو اپنے شگیر سکندر کو کہا کرتا تھا کہ عورتوں سے دور رہا کرو محل کی عورتوں نے ارستو کے پیچھے خوبصورتی لڑکی لگا دی تاکہ اسے سبق سکھایا جائے اور وہ ان کے اور سکندر کے بیج متاقلت نہ کرے ایک دن اس لڑکی نے ارستو سے فرمائش کی کہ اسے گھوڑے کی سواری کرنی ہے ارستو گھوڑا بنا اور اس لڑکی نے سواری کی اس دوران سکندر کو اطلاع کر دی گئی کہ جو استاد آپ کو ہم سے روکتا ہے اس کی اپنی حالت میں لحظہ کی جائے جب سکندر وہاں پہنچا اور پوچھا استاد یہ کیا ارستو نے جواب دیا اس لئے تو تمہیں روکتا ہوں کہ یہ عورتیں مجھے جیسے فلسفی کو بھی گدہ بنا دیتی ہیں آپ کی الجنے مسائل اور ان کا حل سوال میری شادی کچھ سال پہلے گجرہ والا میں ہوئی تھی جب بھی بیوی سے میرا کوئی جھگڑا ہوتا تھا وہ اپنے دین بھائیوں کو بلا لیتی ہے وہ آ کر مجھے پھینٹی لگاتے اور واپس چلے جاتے ہیں ستم بلائے ستم یہ ہے کہ وہ آنے جانے کیا کرایا اور سفری اخراجات بھی مجھ سے وصول کرتے ہیں براہ بہنبانی میرے مسئلے کا کوئی حل بتا دیں ایک مظلوم شوہر لاہور جواب محترم مظلوم شوہر صاحب آپ کی حل تظار کا سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا ہمارا مشورہ ہے کہ بیجہ اخراجات سے بچنے کے لیے آپ اپنے گھر گجرہ والا میں لے لیں میاں بی بی آئین گائن کر رہے تھے اچانک لائٹ آگئی شوہر بولا پہلے میں اپنا موبائل چارچ کر لیتا ہوں بی بی بولی ہاں میں ابھی پہلے موٹر چلا کے پانی بھڑ لیتی ہوں یہ کام تو ہم بینہ لائٹ کے بھی کر سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ویڈیو ضرور لائک کر دیا کریں چینل پر نئے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ فٹا فٹ سے آپ کے موبائل میں آ جائے اور آپ جانا میری ویڈیو سے انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکیں خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے جو آپ لوگ کے پاس ہیں خوش رہے ان کو بھی خوش رکھا کریں خاص طرح پر اپنے گھر والوں کو ان کا خیال رکھا کریں اور ان کو دکھ نہ دیا کریں اور نہ ان کے ساتھ بس لکی کر رویہ رکھا کریں چلیں پھر ملتے ہیں آپ کو کل کی ویڈیو میں چالا کدھی اخراب نہیں ہوئے گا واہ جی واہ کیا ٹیلنٹ ہے پاکستانیوں میں تو ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے واہ واہ تو کر دیجئے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجیون پڑھ لیجئے اور کمیٹ میں بتائیے گا کہ یہ آدمی پچ گیا ہوگا رونہ کے ختم ہوئی مرشد میں نے عید کے پیسے کھا لیے کیونک کیونک